سدا ہو جائے گی کیونکہ جس طرح کی پرسیکوشن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو شواہد سامنے آ چکے ہیں ان سے سوال سامنے صاف سا پوچھے جا رہے ہیں کہ لندن کے فلیٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں آپ کے پاس یہ کہاں سے پیسہ آیا اور نئے بارڈنس کے تحت ان سے پوچھا جا سکتا ہے ایک منٹ دے دیں مجھے اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے انہوں نے تقریباً 20-25 سال اس گورنمنٹ کو چلایا ہے کبھی پنجاب میں کبھی فیڈریشن ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کتنا ویک پروسس ہے انپوٹ کا نیب کے پاس اور نیب کا اپنا سٹرکچر کیسا ہے انیلیسز کا پھر پروسیکوشن کتنی ویک ہے پروسیکوشن اگر آپ سٹرانگ کر بھی لیں مثلاً تھانہ تھانے کا پروسیکوٹر جو ہے جو کوٹ میں جا کے اس کا کیس لڑے گا تھانے کا کیس اگر وہ بہت سٹرانگ بھی ہو لیکن پیچھے سے جو جاسوسی محکمہ ہے جو انیلیسز کا کام ہے جو پکڑ دھکڑ کا کام ہے جو شواہد کٹے کا کام ہے وہ ویک ہے اس میں گھومت صاحب یہ ضرور ہے دھوتی صاحب ٹریک ریکارڈ پاسٹ کا ہمارا ٹریک ریکارڈ اس کے مطابق درست بات ہے لیکن اس کیس کے اندر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت اعتصاب بدالت میں ریفرنس دائر ہو چکے ہیں ان ریفرنسز کی جو بنیاد ہے اس کے اندر اسی پرسنٹ جو ہیلپ لی گئی ہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ سے لی گئی ہے نیب وہ ماضی کے اندر جو نیب کا طریقہ واردات نا وہ موجودہ ریفرنسز کے اندر وہ ہمیں کارگ دکھائی نہیں دیتا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے اب تک جتنی چیزیں سامنے آ چکی ہیں نیب قانون کے مطابق شریف خاندان جن چیزوں کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ اساسے ہمارے ہیں یہ جائدادیں ہماری ہیں تو نواز شریف صاحب نے ان کے بچوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے یہ منی ٹریل کیا ہے کیسے ہم نے یہ جائدادیں بنائی ہیں تو یہ اس وقت بڑی مشکل سٹویشن کے اندر دنیا کے بھر کے اندر اور پاکستان کی طریقے اندر کسی سیاستدان یہ کسی باثر شخصیت کے مطلق آمدن سے زائد اساسے بنانے کا یہ یونیک کیس ہے جس کے اندر آپ نے جب کیس کا آغاز ہوا جب تحقیقات کا آغاز ہوا تو آپ نے پہلے سے سب کچھ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ اساسے میرے ہیں لہٰذا اس مرتبہ معاملہ بہت